اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل جون جون گرمیاں آتی ہیں کچھ چٹ پٹا اور کچھ ہلکا پھلکا کھانے کو جی کرتا ہے ایسے میں آپ کڑی پکوڑا بنائیں تو بہت اچھا سا کھانا بھی بن جاتا ہے اور سب شوک سے کھا لیتے ہیں اچھی کڑی بنانا بھی ایک فن ہے ریسیپی بناتے ہوئے چھوٹی چھوٹی ٹپس اور ٹریکس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جن سے آپ کی کڑی بہت ہی لا جواب بنے گی کر کے ہلکا سا کوک کریں گے پھر بگار لگائیں گے اور کڑی ہماری ریڈی ہو جائے گی کڑی بنانے کے لیے ایک کیجی دہی لے لیا دہی کا ہلکا سا کھٹا ہونا ضروری ہے کڑی بنانے کے لیے پونہ کپ اس کے ساتھ بیسن لے لیں گے دونوں چیزوں کو ہم نے ملا کے بلینڈر کے جگ میں ڈال دینا ہے اور اچھے طریقے سے اس کو بیٹ کر لینا ہے اس کی ساری گھٹلیاں ختم کر لینی ہے میں بیسن چھان کے یوز کی ہے میں نے تھوڑا پانی ڈال کے بلینڈ کر کے رکھ لیں گے ایک تھوڑا گہرہ برتن لے لیں گے اس طرح سے دیکھ چھیلے کے اس میں چار چمچ آئل ڈال دی ہے میں نے شروع میں آئل کا کام استعمال کرنا ہے ایک بڑے سائز کا لسن لے لیا تھا اس کو فریشلی چھیل کے اس کو اچھے طریقے سے چوب کر کے ڈال دیں گے تازہ لسن کا ذائقہ بہت اچھا آتا ہے کڑی میں اس کو اچھے طریقے سے ہم نے کوک کر لینا ہے گولڈن کلر میں آ جائے گا تو اس میں مسالے آئیڈ کریں گے اس طرح سے جب یہ پکنے لگے تو اس میں ہلکا سا پانی ڈال دیں گے لسن کو جلانا نہیں ہے ورنہ اس کا ذائقہ کڑوے کی طرف چلا جاتا ہے گولڈن کلر آ جائے تو آپ نے یہاں پہ مسلسل چمچ چلاتے ہوئے اس کا خاص خیال رکھنا ہے اب اس میں تین مسالے جائیں گے وان ٹیبل سپون نمک وان ٹیبل سپون سرخ مرچ اور وان ٹی سپون حلدی بس یہ تین بیسک مسالے اس میں جائیں گے مسالوں کو اچھے طریقے سے بھون لیں گے تھوڑا سا پانی میں نے ایڈ کر دیا تھا تاکہ ہمارے مسالے جلے نہیں یہاں پہ ان مسالوں کو اچھے طریقے سے بھون لینا ہے مرچوں کا حلدی کا کچھا پان ختم کر لینا ہے نمک وان ٹیبل سپون آپ نے لیول کر کے ڈالنا ہے اس میں بہت اچھے طریقے سے مسالے کو بھون لینا ہے مسالہ الگ ہو جائے گا آئل الگ ہو جائے گا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ مسالہ اچھے طریقے سے بھون گیا ہے اب اس میں ہم اپنی بنائی ہوئی لسی ڈال دیں گے بیسن اور دہی کے مکسچر کو پانی کے ساتھ ہم نے بلینڈ کر لیا تھا وہ اس میں ڈال دیں گے اب اس میں اور پانی بھی جائے گا ایک لیٹر کے قریب اور پانی اس میں ایڈ کر دی ہے میں نے اب اس کو مسلسل چمچ چلاتے ہوئے کوک کر لینا ہے آنچ درمیانی رکھنی ہے جب جیسے ہی اس میں اوبائل آتا ہے تو یہ باہر کی طرف آنا شروع ہو جاتی ہے بیسن کی وجہ سے بہت جلدی یہ گاڑی ہونی شروع ہو جائے گی آنچ ہلکی کر دیں گے اب ہم نے اپنے بیسن کو کوک کرنا ہے ایک میتھ بنی ہوئی ہے کہ کڑی کو بہت زیادہ دیر پکانا ہوتا ہے ایسا بلکل بھی نہیں ہے بس بیسن کے کچھے پان کو ختم کرنا ہوتا ہے کڑی ہلکی آنچ پہ پکتی رہے گی اب ہم پکوڑے ریڈی کریں گے پکوڑے بنانے کے لیے چھان کے ایک کپ بیسن دے لیا ہاں پکوڑوں کا مسالہ ایڈ کر دیں گے آپ پکوڑا مکس بھی ڈال سکتے ہیں میں نے آپ کو بنانا بتایا ہوا ہے ایک کھانے کا کٹا دنیا ہے ایک کھانے کا کٹیوی لال میرچ وان ٹیبل سپون کسوری میرچ وان ٹی سپون سورک میرچ وان ٹی سپون زیرہ وان ٹی سپون نمک وان فور ٹی سپون اجوائن وان فور ٹی سپون ہی بیکنگ سوڈا ایڈ کریں گے پانی کے ساتھ اس طرح سے پتلا سا گھول بنا لیں گے ساتھ ہی اس میں پیاس ڈال دیں گے ایک درمیانے سائز کی بیٹر کو تھوڑا پتلا ہی رکھنا ہے ہم نے بہت زیادہ تھک نہیں بنانا اب آئل میں اس کے پکوڑے نکال لیں گے آنچ درمیانی رکھنی ہے اس میں ہم نے بیکنگ سوڈے کا یوز کیا ہے بیکنگ پاودر نہیں ڈالا بہت اچھے سے پھولے پھولے سے ہمارے کڑی کے پکوڑے بنیں گے ان پکوڑوں کو ہم نے کرسپی نہیں کرنا ہوتا بلکہ نرم رکھنا ہوتا ہے تاکہ یہ کڑی کو اندر جذب کر لیں اس طرح سے ایک ایک سپون ڈالتے جائیں گے آنچ الکی ہوگی تو یہ بہت اچھے سے پھولیں گے درمیانی آنچ پر یہ بڑے اچھے سے کوک ہو جاتے ہیں جب ایک سائٹ سے کلر آ جائے تو اس کو الٹا دیں گے یہ اندر تک پک جاتے ہیں بیسن بلکل بھی کچھا نہیں رہتا بڑے سپونجی سے بڑے اچھے سے ہمارے پھولے پھولے سے پکوڑے ریڈی ہو رہے ہیں دوسری سائٹ سے الٹا کے بھی اسی طرح سے ہی کوک کر لیں گے بہت اچھے طریقے سے پکوڑے فرائے ہو گئے ہیں آپ انہیں نکال لیں گے مینوائل ہماری کڑی بھی بہت اچھے سے کوک ہو گئی ہے پکوڑے نکال کے ساتھ ہم کڑی میں ایڈ کر دیں گے کڑی بھی ہماری ملائک جیسی بن کے ریڈی ہو گئی ہے اب اس میں ہری مرچیں ڈال دیں گے اور ساتھی ہم اپنے نکالے ہوئے پکوڑوں کو بھی ایڈ کر دیں گے ہری مرچوں کی بہت اچھی خوشبو آتی ہے اس لیے اس کو بھی ایڈ کرنا ضروری ہے پکوڑے ڈالنے کے بعد تین منٹ تک پکائیں گے ہلکی آنچ کر دیں گے تاکہ پکوڑے اچھے طریقے سے کڑی کو جذب کر لیں اب کڑی کا بغار تیار کریں گے بغار دینے کے لیے ہاف کا پائل لے لیں گے الاد برتن میں اس میں چار پانچ کو لال مرچ ڈال دیں گے اور ون ٹی سپونی سفید زیرہ ڈالیں گے جب مرچیں اچھے طریقے سے پکوک ہو جائیں گی اور زیرے کا کلر چینج ہو جائے گا اور خوشبو آنے لگے گی تو چولہ بند کر دیں گے اس طرح سے چمچ سہل آئیں گے تاکہ مرچیں ہر طرف سے پک جائیں تاکہ بغار میں زیرے کی بہت زیرہ کی بہت زیرہ اچھی خوشبو آتی ہے چولہ بند کر دیا ہے اب اس میں ون ٹی سپون سرخ مرچ ڈال دیں گے اس سے کلر بہت اچھا ہو جاتا ہے بغار کا اب کڑی کے اوپر ڈال دیں گے گرم گرم کڑی پہ ڈالیں گے بہت اچھا سا بغار لگ جائے گا آخر میں ون ٹی سپون گرم سالہ پاوڈر اس میں ڈال دیں گے آپ اسے بوائل رائس کے ساتھ سارو کریں چپاتی یا پراتھے کے ساتھ بہت زیادہ مزیدار بنتی ہے آپ بھی بنائیں اور اپنا فیڈ لازمی دیں کہ آپ کی کڑی کیسی بنیں ریسپی اچھی لگے تو لائک اور شیئر کریں چینل کو بھی سبسکرائب کریں تینکیو فور واشنگ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی